اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے گریلا کے بارے میں اس کی کتنی نسلیں ہیں اور یہ کہاں کہاں پائے جاتے ہیں گریلا کا انسانوں کے ساتھ کیا برطاؤ ہے اور یہ انسانوں کے ساتھ کیسا سلوک رکھتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیٹ آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ اینیمل پلانٹ ٹی کے چینل کی سب ویڈیوز آپ کو مل سکے گریلا انسان کے قریب ترین قزن ہیں گریلا اپنے ڈی این اے کا 98.3% انسانوں کے ساتھ باندھتے ہیں جس کے وہ چیمنیزی اور گنیویس کے بعد ہمارے قریب ترین قزن بن جاتے ہیں یہ دلکشی زہین جانور اکثر ہمارے رویے اور جذبات سے ہمیں امران کرتے ہیں جتنا ہمارے انسانی تجربے سے ملتا ہے گریلا وستی افریقی علاقوں میں رہائشگاہ ہے لیکن ان علاقوں میں ان کی رہائش تباہی کی ایک پریشانی ہے کیونکہ گریلا بھی بہشمت کے کاروپار کے لیے مارے جاتے ہیں یا حادثاتی طور پر مارے جاتے ہیں یا لوہے کے پھندوں سے پڑی ہو جاتے ہیں جو جنگلوں میں دوسرے پسمائٹ نسلیں جیسے ہنزیر، ریڈر، ارپور، ہاغ کی تلاش میں لگے ہیں اس تجارہ سے اپولا وائرس کھلانے میں مدد ملتی ہے جو گریلوں اور انسانوں دونوں کے لیے محلق ہیں اپولا ایمر ججت بخار ایک شدید مددی اکثر محلق بماری ہے جس نے بہت سے افریقی عظیم بدروں کی عبادی کو تباہ کر دیا ہے سائنسدانوں نے دوہزار تین میں اندازہ لگایا تھا جنگلی گریلہ آبادی کا ایک تہائی حصہ اپولا وائرس کے ذریعے ہلاک ہو چکا ہے اور انوار کو خطرہ لاحق ہے مزید براہ کیونکہ گریلہ انسانوں کے ساتھ بہت ساری خلصتوں کا اشتراک کرتے ہیں لہٰذا وہ دیگر انسانی بیماریوں کا شکار ہیں گریلیاں کی آبادی جو انسانوں کے ساتھ مستقل رابطے میں رہتی ہیں ان کو خاص طور پر سانس کے نولک انٹریکشن کا خطرہ ہوتا ہے گریلہ کی حفاظت کے لیے WWF ادارہ کی حفاظت کرتا ہے WWF جنگلی حیات تجارت کی نگرانی کے نیٹورک اور عالمی تحفظ یونین کے ساتھ کام کرتا ہے تاکہ گریلوں اور دیگر عظیم بندروں کی غیر قنونی تجارت کی نگرانی کرے WWF ممالک سے جنگلات کی زندگی کی قوانین کو زیادہ محصر طریقے سے نافذ کرنے کے لیے بھی حمایت کرتا ہے WWF نے مقامی جنگلی حیات کے حکام کو اصداد کیجنگ اور گریلہ منٹرین کے جدید طریقوں کی تجارت کی ہے اور مدد ممالک میں انٹی کیجنگ ٹیموں کے لیے سمان اور انتظامات ساہم کی ہیں سب سے بڑا گریلیا بیدے شاتیوں اور کندوں پر انسان جیسے ہاتھوں اور چھوٹی ہاتھے والوں والے چہرے پر رکھے ہوئے مستاقی جانور ہیں یہ گریلہ کی دو اقسام خطوطی افریقہ میں رہتے ہیں گریلیاں عام توٹر پانچ سے دس تک کے خاندانی بروہوں میں رہتی ہیں لیکن بعض اقاد دو سے زیادہ یا پچاس سے زیادہ جس کی سربراہی ایک غالب مرک یا سلور بیک کرتے ہیں سلور بیک اور اس کی خواتین کے مابین گریلہ سماجی زندگی کی احساس ہے خواتین سات یا آٹھ سال کی عمر میں جنسی طور پر بالک ہو جاتی ہیں لیکن مرد اس سے بھی زیادہ عمر میں ایک خفتہ ہوتے ہیں ایک بار جب کوئی بچی نسل پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے تو وہ ممکنہ طور پر چار سے چھے سال میں صرف ایک ہی بچے کو جنب دیتی ہے اور اس کی پوری زندگی میں تین یا چار بچے ہی پیدا ہوتے ہیں یعنی کہ ایک گریلیاں اپنی پوری زندگی میں تین یا صرف چار بچوں کو ہی جنب دے سکتی ہیں گریلہ کی عبادی ایک لاکھ سے دو لاکھ تک ہے اور ان کی کمچائی چھے فٹ چار انچ تک ہو سکتی ہے ان کا وزن چار سو چالیس کلو گرام تک ہوتا ہے آپ کو گریلہ کی معلومات ہمارے خیال سے ہو چکی ہوگی پھر بھی کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں کمیت میں پوچھ سکتے ہیں اینیمل پلینٹ پی کے چینل ہر جانور کی خوج میں رہتا ہے آپ کو کسی بھی جانور کی معلومات چاہیے آپ اینیمل پلینٹ پی کے چینل سے لے سکتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمیں کمیٹ کریں ویڈیو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئی بین کو بھی پیس کریں تاکہ اینیمل پلینٹ پی کے چینل پر ساتھ ویڈیوز آپ کو جن سکیں اپنا اور دوسروں کا بھی خیال وکھا کریں بیلتے ہیں نئی ویڈیوز کے ساتھ تب تاکہ لیے اللہ حافظ موسیقی